جاوید افریدی کے ساتھ جھگڑا کرنا رمیز راجہ کو کافی زیادہ مہنکہ پڑ گیا سب سے پہلے تو چیرمنٹ پی سی بی کے عہدے سے ہاتھ دونے پڑے پشاور کے اندر جو انہوں نے اجازت نہ دی تھی میچ کھلنے کے لیے نجم سیٹی نے آتے ہی اس کی نبید سنا دی خوشخبری سنا دی جاوید افریدی کو کہ بھئی پشاور کے اندر جیسے ہی گراؤنڈ تیار ہوگا سب سے پہلے انٹرنیشنل میچ سب سے پہلا میچ اس گراؤنڈ کے اندر کروایا جائے گا جی ہاں جاوید افریدی کو نجم سیٹی نے یہ خوشخبری یہ نبید سنا دی ہے جس کی بنا پر جاوید افریدی کے ساتھ رمیز راجہ کا جھگڑا ہوا تھا ان کی انبن ہوئی تھی اور یہی وجہ تھی کہ جاوید افریدی پی ایس ایل ایٹ کے ڈرافٹ میں بھی نہیں گئے آپ نوگوں نے بھی یہ چیز نوٹس کی ہوگی کہ جاوید افریدی پی ایس ایل ایٹ کے ڈرافٹ میں کیوں نہیں گئے اس کا ریزن یہی تھا کہ رمیز راجہ کے ساتھ کچھ تلخیاں کچھ خلشیت چل رہی تھی ان کے ساتھ کچھ انبن چل رہی تھی وہ ان کی بات نہیں مان رہے تھے جاوید افریدی کا یہ کہنا تھا کہ یار ہم لوگوں نے اپنے ہوم گراؤنڈ کو اتنا اچھا بنایا اتنا اس کے اوپر خرچہ کیا اپنی ٹیم تیار کی اپنی ٹیم کے اوپر اتنا خرچہ کیا ملتان میں میچز ہوتے تھے کیا لاہور میں میچز ہوتے تھے انٹرنیشنل ہونے لگ گئے نا اگر آپ سیکیورٹی دیتے ہو اگر آپ اس کو مینج کرتے ہو پورے طریقے کے ساتھ تو ہر چیز پوسیبل ہے اب پاکستان کے حالات پہلے سے کافی زیادہ اس لحاظ سے بہتر ہو چکے ہیں کہ پاکستان کے اندر سیکیورٹی کے ایشیوز بہت ریزولف ہو چکے ہیں اور باہت جو جتنے بھی انٹرنیشنل پلیئرز ہیں پاکستان میں آنے کو اب وہ مطمئن ہو گئے ہیں اب ان کا اعتماد بحال ہو چکا ہے اب وہ پاکستان آنے کو ترجیح دیتے ہیں آپ اس دفعہ کا پی ایس ایڈی دیکھ لیں فائیو ہنڈر پلس آور سیز پلیئرز ہیں جو پاکستان کے اندر ہیں اور یہ ریکارڈڈ ہے ابھی تک کسی بھی لیک کے اندر آور سیز کے پلیئر اتنے پلیئر نہیں ایڈ کے گئے حتیٰ کہ ایون کے آئی پی آل میں بھی اتنے پلیئرز نہیں گئے آئی پی آل کے بھی اس دفعہ کے جو پلیئرز ہیں جو ڈرافٹنگ میں شامل ہیں وہ تقریباً ٹری ایٹی فائیو ٹری نائنٹی اتنے پلیئرز ہیں جبکہ پاکستان کے اندر فائیو ہنڈر پلس آپ خود ہی اندالہ لگا لیں اس بات سے کہ پاکستان کے اوپر انٹرنیشنل پلیئرز کا کتنا زیادہ اعتماد بحال ہو چکا ہے تو پھر بھی پشاور کے گراؤنڈ کے اندر میچز نہ کروانے کا فیصلہ کرنا رمیز راجہ کی طرف سے زیادتی ہی تھا تو اس وجہ سے ان کو چیئرمن پی سی بی کے عہدے سے ہٹا دیا گیا اور نجم سیٹی نے چیئرمن تائنات کر دیے گئے ہیں جبکہ دوسری طرف رمیز راجہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں بھی ہار نہیں مانوں گا میں کوٹ کا رجوع کروں گا کوٹ کی طرف جاؤں گا اور اپنے عہدے کے لیے لڑوں گا اپنی کرسی کے لیے لڑوں گا اپنے عہدے کے لیے جنگ کروں گا یہ بات یہاں پر سمجھ نہیں آ رہی یہ صرف ایک کرسی کی دھل لگی ہوئی ہے جس طرح سیاست میں سین کو لے کر وزیر اعلیٰ کو لے کر صدارتوں کو لے کر ایک سیاست کے اندر جس طرح سے جنگ لگی ہوئی ہے نا وہی سین یہاں پر نظر آ رہا ہے کوئی بھی ملک کے ساتھ سلسیر نہیں ہے ہر بندہ اپنی ہی کرسی کے لالش میں لگا ہوا ہے ہر بندہ اپنی کے لیے لگا ہوا ہے کوئی بھی پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہے اس وقت ہر بندے کو اپنی کرسی کی لالش پڑی ہوئی ہے جو ہیں پرکے کے وہ بہت زیادہ کرکر میں انٹرفیر کر رہے تھے اور یہ انہی کی طرف سے شرارت کی گئی ہے نمیزہ جو کہا گیا ہے کہ آپ بزیر اعلیٰ کے خلاف درخواہ دے دیں آپ کا عودہ بحال ہو جائے گا اور عدالت آپ کو ریلیف دے دے گی ہو سکتا ہے عدالت ان کو بزیر اعلیٰ اس کا فیدہ کیا ہوگا بتانا تو یہ چاہیے نا بتا کس وجہ سے آپ نکلے آپ ناکس اپنی کارگردگی کی وجہ سے نکالے گئے بھائی آپ کی دو سالہ کارگردگی میں سیفر ٹیم سیفر سے سیفر ہوتی گئی پرفارمز زیرو سے زیرو ہوتے گئی آپ جو کہتے کچھتے ہوتا کچھتا آپ کی موہ پہ کچھ ہوتا کہ پاکستان کو اسٹیلیا جیسی ٹیم بنائیں گے اسٹیلیا جیسی پچھل بنائیں گے آپ سے ایک پچھل تیانہ ہوئی بہانے بازیاب کرتے رہے کرونا اور بھی آپ نے ضائع کر دیا کہاں لگا وہ کھبیٹا کہ یہ بھی نہیں پتا اور دوسری طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیس کر دیں گے بھئی آپ کو نکالا گیا آپ کی پرفارمنس بیس میں جو 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 جیویدہ فریدی کا کیا قصور ہے جیویدہ فریدی نے تو ان بچاروں میں نے کہنا پی ایسر کے تمام اونر ہیں ان کو صلاح میں جو جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں لہور کلندر کا بھی پہلا مطالبہ یہ تھا کہ یار ہم کی اتنا پیسہ لگا رہے ہیں کہ لہور پہ میچز لہور میں ہوں لہور کو گرونڈ میں لوگ تمام شہید ہمیں میچز دیکھیں وہ لہور میں میچز ہوئے وہ پرافی بھی لہور میں جیتے ہیں ان کو کچھ ہی دیکھنے کے لائے گی ابھی تک ہم ان کو بتاتے چاہیں گے پی ایسر ایڈ کے جتنے بھی ایون ہو چکے ابھی تک بھی کچھ ہی پرینچز ہیں جن کو بھی منافع ملنا شروع ہوئے لیکن باقی پرینچز ابھی لاؤس میں ہی جا رہی ہیں آٹھ سال ہو گئے لیکن کون اتنا لاؤس برداشت کرتا ہے لیکن وہ پھر بھی پاکستانی محبت میں نقصان بھی برداشت کر رہے ہیں اور جیویزہ فریدی سب سے بڑے اور بڑے اس میں اونرشپ ہے انہوں نے پہلے اعلان کیا تھا کہ ہمیں نقصان سے کوئی گلد نہیں ہے ہمیں پاکستان میں میچ پشاورے میں میچز ہوتے دیکھنے چاہیے وہ اس بات کی یہ یقین دہانی کرائی گئے سی پچھلے ہی حالات بہتر ہوں گے پشاورے میچز ہوں گے اور نرمی جائے نے اس کو ڈنائی کر دیا اسی فیصلے کو جو انہوں نے لکھ کر دیا تو انہوں نے پشاورے میچز ہوں گے وہاں پر پنگا ڈالیا ہونا تو ایسے چاہیے تھا نا ان کو کہتے ہیں کہ آپ کا گرونٹ تیار ہوتا ہے ہم خلاریوں سے بات کریں گا اگر خلاری انکار کر دیں گے تو پھر ہم آپ کو کچھ نہیں کہہ ساتھ ہے اگر خلاری آپ کے راضی ہوگے یہ تو انہوں نے پہلے ہی جواب دے دیا نا جو کہتے ہیں نا کرنے کا ارادہ ہوتا ہے نا کرنے کا ارادہ ہوتا ہے یہی تو بات ہے اسی وجہ تو لوگ نراض ہوئے نا پھر بھی خلاری نا کریں انکار کریں تو پھر تو ہمارا مسئلہ جب ہم آپ خلاریوں کو پیسے دیں گے جس کو ہم نے دو کروڑ دینا جس کو ہم تین کروڑ دیں گے بھئی آپ نے پشاورے میری کھلنا ہوں ہمیں ہو سکتا ہے نا انکار نہ کریں ٹیموں کو تو انہوں نے چار لڑک لڑے نا اپنے ٹیم میں فارمر ہو سکتا وہ کہہ دیں کہ ہم تو ساتھ دن کھیلنے کے لیے بیسے بھی جو فارنر پلیئر انٹرنیسل پلیئرز باہر کے ملک سے آگر پاکستان میں کھیلتے ہیں ان کو اس چیز سے تو نہیں غرض کہ کراچی میں میچ ہوگا ملتان میں میچ ہوگا پشاور میں میچ ہوگا پاکستان یا دیکھو نا سیکیورٹی کا ایشو اوورال پاکستان کے نام ان کے ساتھ ہے نا وہ پشاور کے ساتھ تو نہیں نا خاص سیکیورٹی کا ایشو فرق تو ہے کہ پشاورت احلات اور دوسرے ملت احلات میں فرق تو ہے لیکن ان کو سمجھانا تو پڑے گا نا بھئی آپ بریو ہو نا جب کراچی آپ پہلے پہلی بار آئے تھے تو آپ پراچی کے حلات بھی اتنے اچھے نہیں تھے آپ کھیلنے آئے آپ آپ نے ہمارے پاکستان کی ساتر بہت یہی بات ہے انشاءاللہ اعتماد دینا دینا پڑے گا ان کو بھی تو انشاءاللہ وہ کھیلنے سے انکان نہیں کریں گے جب ان کو وی آئی پی سکوٹی دی جائے گی جب آپ کراچی میں ہی پہلے کونسی ٹیمیں آتی تھی جب ان کو وزیرانوں کے براپر کی سکوٹی ملنے لگی ہائلیک آفٹر آگے پیچھے جو دیکھیں گاڑیاں ایتنی ایسے تو وزیران کو سکوٹی مل دی جیسے ہم نے ٹیموں ہمارے ملک میں آؤ ہمارے سیکیورٹی کی حالات بہت سیٹ ہیں اس کی بجائے جو اب صرف پشاور کے لیے منانا کو مشکل نہیں تھا لیکن ہمارے پاکستان میں آنے کے لیے منانا سب سے مشکل کام تھا وہ تو کر چکے ہیں اب یہ کہہ سکتے ہیں یہ پشاور آپ نے یہاں تو کھیل ہے اب یہاں بھی کھیل یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاتھی پورا گزر چکا ہے صرف اس کی دم باقی ہے وہ گزارنے میں کون سا مشکل کام تھا تو انشاءاللہ پشاور میں بھی اور پشاور کا گراؤنڈ انتہائی خوبصورت میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی پاکستان کے جتنے بھی سٹیڈیند ہیں کراچی ہو گیا ملتان ہو گیا لاہور ہو گیا ان تمام سے خوبصورت گراؤنڈ ہے وہ اور انشاءاللہ وہاں پر میچ کھیلنے کا اور دیکھنے کا مزہ ہی دبالا ہوگا مزہ ہی ایک الگ ہوگا تو آپ لوگ نے ہمیں یہ ضرور بتانا ہے کہ آپ لوگ اس بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں کیا رمیز راجہ عدالت کے ساتھ رجوع کر کے اپنا عدہ واپس حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے یا نہیں اپنی رائے آپ لوگوں نے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانی ہے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک یہ بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ